زینت امان گزرے زمانے کی بہت سٹائلش اور بولڈ ایکٹریس رہی ہیں بھارت میں جنمی زینت نے لوس انجلیس سے اپنے پڑھائی پوری کی اور بعد میں میس ایسیا پیشفک کا خطاب بھی اپنے نام کیا اس کے بعد انہوں نے موڈلنگ سے اپنے کریئر کی شروعات کی بولی وڈ میں زینت کو پہچان فلم ہرے رام ہرے کرشنے سے ملی ابھی نیتری کا نشیلہ اور الگ انداز فینس کو ایسا لگا کہ وہ زینت کے دیوانے ہو گئے زینت امان فلموں میں جم کر بولڈ سینس دیتی تھی جس کے وجہ سے ہمیشہ کانٹروورسیز سے بھی گھری رہتی تھی لیکن پرسنل لائف نے بھی انہیں خوب سرکھیوں میں بنا رکھا زینت کا نام کئی لوگوں سے جڑا لیکن ان میں سے کچھ کے ساتھ زینت کا نام سب سے زیادہ چرچا میں رہا آج زینت کے ایسے ہی کچھ افیرز کے بارے میں بات کریں گے فلم ہرے رام ہرے کرشنے میں زینت کے ساتھ لڑکیوں کے دلوں پر راج کرنے والے دیوانند بھی تھے بولڈ اور سٹائلیز زینت کو دیکھ کر دیوانند ان پر اپنا دل ہار بیٹھے تھے حالانکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ اور دو بچوں کے پتا تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ایکٹریس کو اپنے دل کی بات بتانے کی سوچی میڈیا ریپورٹس کے انسار دیو نے ہوتل تاج میں ایکٹریس کو اپنا حالے دل سنانے کے لیے بلایا تھا لیکن جب وہ پہنچے تو زینت راج کپور کی باہوں میں انجوئے کرتی ہوئی نظر آئیں اور ان دونوں کی نزدیگیوں نے دیوانند کا دل توڑ دیا تھا زینت کے لیے یوں تو کئی مرد اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار تھے لیکن زینت کو پیار تین بچوں کے پتا سنجے خان سے ہوا دونوں کا پیار فلم عبداللہ کی شوٹنگ کے دوران پروان چڑھا میڈیا ریپورٹس کے انسار سنجے اور زینت نے گپ چپ شادی کر لی تھی لیکن ان کا رشتہ زیادہ دن تک نہ چل سکا اور ان کے شادی کے ایک سال کے اندر ہی رشتہ ٹوٹ بھی گیا زینت اور سنجے کا رشتہ بہت ہی دردناک طریقے سے ختم ہوا تھا خبروں کی معنی تو سنجے نے زینت کو ایک دن فون کر کے فلم عبداللہ کی بچی ہوئی شوٹنگ ختم کرنے کے لیے کہا لیکن زینت اس وقت کسی اور فلم میں بیزی تھی تو انہوں نے آنے سے منع کر دیا تھا جس کے بعد سنجے نے ایکٹرس پر دوسرے ہیرو سنگ افیرز ہونے کے الزام لگا دیئے تھے اس گھڑنا کے بعد جب ایکٹرس کو پتا چلا کہ سنجے پارٹی میں آئے ہے تو زینت بھی وہاں ان سے ملنے کے لیے پہنچی لیکن سنجے نے جیسے ہی زینت کو دیکھا تو وہ آگ بھولا ہو گئے اور ابنیتری کو پہلے تو خوب برا بھلا کہا اور بعد میں سب کے سامنے زینت کو اتنا مارا کہ انہیں ہسپتال لے جانا پڑا سنجے گھسیڑ دے ہوئے زینت امان کو ہوتل کے کمرے میں لے گئے تھے اور اپنے جوتے کے ہیل سے زینت کے چہرے پر ایسا وار کیا تھا کہ ان کی آنکھ ٹوٹنے کر آ چکی تھی اور آنکھ کی روشن ہی کمزور ہو گئی جس کے نشان آج تک زینت کے چہرے پر دکھائی دیتے ہیں سنجے کھان سے دل ٹوٹنے کے بعد زینت کی زندگی میں مزر کھان آئے سنجے کی کڑوی یادوں کو پیچھے چھوڑ زینت نے انیس سو پچاسی میں مزر کھان سے شادی کر لی ان کے دو بیٹے ازان کھان اور زہان کھان ہوئے زینت نے مزر سے شادی تو کر لی لیکن ان دونوں کے بیچ بھی رشتہ اچھا نہیں تھا کہا جاتا ہے کہ مزر پتنے زینت کو بری طرح مارتے پیرتے تھے زینت نے اپنی شادی کو بچانے کی پوری کوشش کی لیکن جب ان سے سہا نہیں گیا تو انہوں نے طلاق لینے کا من بنا لیا زینت مزر سے الگ ہو پاتی اس سے پہلے ہی انیس سو اٹھانوے میں مزر کی بیماری کے چلتے مرتی ہو گئی دوہزار تیرہ میں بھی ایسی افواہیں تھیں کہ زینت کو پھر سے کسی سے پیار مل گیا ہے اور وہ ممبئی کے ایک ان سے چھوٹی عمر کے بزنسمن سے شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن بعد میں یہ صرف افواہیں ہی ثابت ہوئیں زینت امان اور امیتاب بچان کے بیچ بھی ریلیشنز کے کئی سارے قصے بولیوڑ کے گلیاروں میں چرچہ میں آئے تھے اور دونوں کئی بار پارٹیوں میں سنگ سنگ بھی نظر آئے تھے لیکن سمیہ پر جایا بچان نے نکیل کسی تو امیتاب کے سنگ ان کا رشتہ ٹوٹ گیا زینت امان کی فلمی کریئر جتنی گلیمرس تھی اس طرح سے ان کی پرسنل لائف بھی کافی چرچہ میں ہی رہی لیکن نیگٹیو باتوں کے لیے ابھی نیتری کو سچا پیار جیون بھر کبھی نہیں ملا ہم زینت امان کی ان کی آگے کی لائف خوب خوشیوں بھری رہے ایسی دعا کرتے ہیں آشا کرتا ہوں آج کا اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں آپ سے ملاقات ہوگی جلد ایک اور نئی پیشکش کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد